نمسکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کے آٹھوے عجوبے یعنی تاج میل میں چھپے کچھ رہسے میں ہی راج دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کے اپلیٹ ملتی رہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں عجوبہ یعنی تاج میل جس نے ہمارے بھارت کی شان بڑھا رکھی ہے لیکن اس کے اندر کچھ ایسے راج چھپے ہوئے ہیں جسے کھولنے سے شاید سرکار کو بھی ڈر لگتا ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر کیا ہے وہ راج بھارت کے چھپے ہوئے ریشیوں میں تاج میل کا ریشیہ سب سے بڑا ہے وہ ریشیہ تاج میل کے تیکانوں سے جڑا ہوا ہے جنہیں ابھی تک کھولا نہیں گیا تاج میل کے ان تیکانوں کو کھولنے میں سرکار کو ڈر لگتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ جب سن 1631 میں تاج میل کا نرمان شروع ہوا تتھا یہ 1653 میں بن کر تیار ہوا تھا تو کچھ سود کرتا ہوں نہیں اس پر بہت سارے شود کیے اور پایا کہ تاج میل کے نیچے لگوگ ایک ہزار کمرے بنے ہوئے ہیں یہ تاج میل جتنا جمین کے اوپر ہے اتنا ہی جمین کے نیچے بنا ہوا ہے شود کرتا ہوں تتھا وشششگیوں کے انصار تاج میل میں کئی ایسے گپت راستے ہیں جو تاج میل سے کئی دور باہر کی اور نکلتے ہیں لیکن وہ راستے اب نہیں ہیں کیونکہ شاہ جہاں نے اپنے سمیہ میں ان سبھی راستوں کو بند کروا دیا تھا تاج میل کے نیچے کمروں کو بند کرنے والی ایٹوں کا نرمان تاج میل کے بننے کے بعد کیا گیا تھا اب سبھی کے مند میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ان کمروں میں ایسا کیا تھا جس سے انہیں بند کر دیا گیا کچھ وشششگیوں کا ماننا ہے کہ ان گپت کمروں میں ایک شیو مندر تھا اس شیو مندر کا نام تجو محل لیا تھا اور اسی شیو مندر کے اوپر تاج میل کا نرمان کیا گیا تھا کچھ وشششگیوں کا ماننا ہے کہ نیچے گپت کمروں میں بہت قیمتی خزانہ چھپا ہوا ہے دوستو اسی پرکار کی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے کرپے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر وی لائک ضرور کریں دھنیواد